گلگت بلدستان کنٹریکٹرز ایسویشن نے اتحاد چوک درنا مظاہرین کے لیے تعام کا انتظام کر لیا کنٹریکٹرز ایسویشن کے صدر رحمت اللہ جنرل سیکیٹری شاکر حسین سمیت کا بینارہ قین نے اپنی مدتاب کے تحت گزشتے چار روز سے مسلسل چاول کی دیگیں پکا کر اتحاد چوک کے مظاہرین کو بجوا دیا کنٹریکٹرز ایسویشن کے جنرل سیکیٹری شاکر حسین کا کہنا ہے کی جلگت بلدستان کنٹریکٹرز ایسویشن کی طرف سے دیگر ازلا سے آئے ہوئے ہمارے مہمانوں کے لیے ہم نے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ ہم کل بھی کریں گے کل ہم نے حلوے کا انتظام کیا تھا آج ہم نے ان کے لیے بریانی بنوائی ہوئی ہے کل پھر انشاءاللہ کوئی اور ڈش ہم ان کے لیے بنوائیں گے یہ ہمارے مہمان ہیں جلگت بلدستان کی حقوق کے لیے یہ کھڑے ہوئے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ برپور دعون میں ہیں تو انشاءاللہ ہماری طرف سے جو ہو سکے ہم اپنی طرف سے تمام ٹھکدار برادری کی طرف سے اپنی بسات کے مطابق جو ہو سکے ہم ان کی خدمت کے لیے تیار بیٹھے ہیں ادھر باقی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ایشو ہوگا انشاءاللہ جلگت بلدستان کنٹریکٹرز ایسویشن دیگر ازلا سے آئے ہوئے ہمارے دیگر مہمانوں کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا کوئی بھی ایشو ہوگا تو انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا اسٹال لگا ہوا ہے دنے میں تو کسی بھی بھائی کو کسی بھی میڈیکل کے حوالے سے کانے پینے کے حوالے سے رہائش کے حوالے سے کوئی ایشو ہوگا انشاءاللہ ہم تن مندن کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کنٹریکٹر ایسویشن کے اسٹال سے رابطہ کر کے جو بھی ایشو ہوگا انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں ہم مسئلہ حل کرنے کے لیے بربور کوشش کریں گے باہر رحمان الرحیم ہم میں ایسے پولٹیکل ورکرز پیپل پارٹی آج تھکدار برادری گلگت بلکستان کا خصوصی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے آج تیسرا دن ہے ہمارے جو درنے میں بیٹھے ہوئے دور دراز علاقوں سے جو آئے ہوئے ہمارے مہمان ہیں ان کی استقبال بھی کیا اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا اور اسی طرح محبت ہمارے جی بھی کے عوام کے آپس میں ہونے چاہے انشاءاللہ اپنے حقوق لینے کے لیے ہم اس سے بھی زیادہ برکور انداز میں اپنے لوگوں کی امداد کریں گے بسم اللہ الرحمنیم میں زبیر رحمت زی تیزار ایسویشن پسندر رحمت بھائی اور اس کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرنا ہوں وہ نے ہندو سے اور یاسین چاہیوئے مہمانوں کی دیکھانے کا احتمان کیا ہے